اسلام علیکم میرا کوششن ہے کہ آج کل جو نوجوان بہت سارے نشا کر رہے ہیں ان کو کوئی نصیحت نہیں کر رہے ہیں اور ان کو نصیحت نہ کرنی کے ایک وجہ یہ ہے کہ کئی ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے ہم تو اس کے ٹھوڑی وزاعت کی بھائی نے اچھا سوال کیا اگر کوئی نوجوان ہیں جو نشا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں نے بتایا آپ کو ان سے آپ کو نفرت نہیں کرنا ہے ان کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ رکھے ان کا کیسا اس سے نکالا جا اس کی فکر کرنا ہے لیکن ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے ان کو اگر نصیحت کرے تو وہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے یہ تو میں بھی سجس کروں گا جب وہ اس حالت میں تب تو کچھ بھی نصیحت نہیں ہونا چاہیے ان کو چونکہ آؤٹ آف مائنڈ ہے نا اخل سے باہر ہیں تو تب تو کچھ بھی نصیحت مت کیجئے اب تو ان کو اللہ رسول کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ پر ہو ہوتا ہے تو ابھی ان کو چھوڑ دیں جب آپ کو ڈاؤٹ ہو اس کو اس ٹائم پر چھوڑ دیں نیکس ٹائم جب وہ اپنی نارمل حالت نہ ملے تب اس کے ساتھ بیٹھئے اور بیٹھ کے پہلے تو یہ بتائیے میں آپ کا خیرخواہ ہوں میں آپ کو نہ ڈاٹنے بلائے ہوں میں یہ بلنے بلائے نہیں ہوں کی فلان فلائے میں خیرخواہ ہوں چند باتیں کرنے آپ سے چاہ رہا بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ مناسب سمجھے تو بیٹا کرو نہ سمجھے تو میں اڑ جاتا ہوں تو وہ خود بلیں گا اچھا بولو بولو چاہ کیا بات اور کئی نوجوان جو نشے کی عادی ہوتے ہیں نہ معلوم آپ کو وہ گھر میں محبت پیار نہ ملنے سے گھر میں ڈاٹ اور پھٹکار ملنے سے گھر کے محول سے ڈپریس ہونے سے کنٹینیوز لی ان کو پڑھو 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 بول کے اتنا ان کو وہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس محول سے تنگ آ کر یہ نشو کے چکر میں چلے جاتے ہیں لہٰذا اس سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے سویوت سے اور ڈسکس کر کے پھر کیسے سلوشن کے طرف جائیں گے بات کریں گے لیکن ہاں اس کے نشے والی حالات میں تو خطان اس کے خریب آپ مجھ جائیے اس لیے کہ اس کو بھی سمجھ جائیں گے وہ کیا کر رہا ہے وہ خود کو بھی نقصان کریں گا آپ کو بھی کر سکتا ہے جب اس کو اچھی حالات میں پائے اچھے اور بہترین حسن طریقے سے اپنے آپ کو اس کا خیر خواہ بتاتے ہوئے اس کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کی نصیت کو مانیں گا اور دیرے دیرے ایسا کام ہم سب کو کرنا ہی یاد رکھئے اگر ہم ایسا نصیت کو بھی چھوڑ دیں گے تو پھر کیسا ہوں گا سمجھ کار ٹھیک ہے تو لہٰذا اچھی انداز سے حالات محول کو جانچتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے جی